مرحیم سب کو میں خوشحامدید کہتا ہوں اسلام بینکنگ کے بھی لوگ ہیں اور ہمارے اپنے بھی فیکلٹی کے بھی لوگ ہیں اور ڈاکٹر آریف پر جنہوں نے بہت مدد کی ہمیں نمل یونیورسٹی میں جو انشاءاللہ وہ میری ایک ڈریم ہے کہ وہ آکسوڈ یونیورسٹی پاکستان کی بنے گی ایک تو ہمیں ملک میں تعلیم کی اہمیت ہائر ایڈوکیشن کی اہمیت ہائر ایڈوکیشن ایکشلی پڈیوس کرتا ہے وہ انٹلیکٹ جو کہ ملک کو اٹھاتا ہے اور نولیج ایکانومی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا ڈریکٹ ریلیونس ایکانومی کے اوپر بھی ہے اور ایک ملک کی ترقی کے اوپر بھی ہے لیکن ایک دوسری پہلو ہے جو کہ جس کے بغیر ایک معاشرہ نہیں چل سکتا آگیا یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں جو سب کے سامنے قوم کی جو چیزیں آئیں کہ ملک کی لیڈرشپ کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی تھی جس طرح کوئی بکرہ منڈی میں لوگ بک رہے ہوں اور اس کے اوپر پھر جو انصاف کا نظام تھا اس نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ اور اس پہ آتا ہوں کہ الکادر یونیورسٹی یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے کہ ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے جانور تو دنیا میں آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا انسان کے اندر جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتائے انسان کو میں نے کیا صلحیتیں دیئے اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا اس کا اور ورزن پریزنٹ کیا مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہو سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل بان جانور کی طرح پھڑتا ہے القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہم ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے انسان کی زندگی کے اوپر سو جب محمد عبدو آج سے کوئی سوا سو سال پہلے یورپ گئے تو اس نے مصر میں آکے جو مصر کے رہنے والے تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ یورپ میں گیا مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور واپس مصر آئے تو کہا کہ یہاں مسلمان تو بہت ہیں اسلام نہیں نظر آ رہا سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹیلیکچل ایک ایسی یورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ سکولرز پروڈیوس کریں جو لوگوں کو جس طرح ایک ازہر یورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر وہ بھی ایک سینٹر تھا لہنے کا سارے جاتے تھے سکولرشپ ہوتی تھی بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھی بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹس تھے وہ ان کی ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی یہ بڑے بڑے سائنٹس تھے تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھتی اب یہ بالکل سپرٹ ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یورسٹی میں وہ سکولرشپ آئے جو کہ یہ آگے جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجنس تھوٹ کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں ہم کیونکہ جو جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین وہ سٹیگنٹی کرتا ہے اور وہ تب کرتا ہے جبکہ سکولرز اس کیپابلٹی کے ہوں جو کہ ڈیبیٹ کر کے تھوٹ پروسس آگے لے کے جائیں تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیویلپ کرے گا اس وقت جو ہمارا یوت ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب سے مغرب کی ٹیکنلوجیکل پروگریس سے اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا لیکن کیا ان کی از ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروت ہو رہی ہے یا نہیں کیا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ چلے گئے اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سیولیزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے وہ اوپر گئے ہیں پھر کسی راست کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح راہ بھی ہوں اور ایک حصہ راہوں معاشرے کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائی ہیں اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں اور مجھے پڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے جو ان کی مورل سٹینڈرز ہیں اور موریلٹی میں وہ نہیں بات کر رہا کہ میں صرف ان کی سچائی کی بات کر رہا ہوں ان کی آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں ان کی جو لیڈرشپ کی چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر وہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ پیسے ایک کینڈیڈیٹ کا بیٹا پیسے آفر کر رہا اور وہ نگوشیٹ کر رہا ہے کہ کتنی قیمت لگائیے اپنا ضمیر بیجرے کے لیے اس کا تصور بھی نہیں ہے وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر وہ کیریکٹر نہ ہو لیڈرشپ کا وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں تو ان کئی اور ان کا جو یہ موریلٹی ہے یہ ہمارے سے زیادہ آگے ہیں ان کی سچائی ہے ہمارے سے زیادہ ہے اور ان کی محنت تعلیم اس میں ہمارے سے زیادہ آگے نکل گئے ہیں لیکن جو ان کی تباہی ہے وہ ان کے فیملی سسٹم کے اندر ہے اور فیملی سسٹم ہوتا ہی اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے یہ کسی نے کہنا کہ جی آج کل اگر وہ فیملی سسٹم جا رہے تو یہ موڈینٹی ہے اس کا موڈینٹی سے کچھ تعلق نہیں ہے وہ حضرت لوت الاسلام کے زمانے میں بھی وہ تو پرانا زمانہ تھا لیکن وہ تباہ ہوا ان کی موریلٹی جب ان کا جو فیملی سسٹم سارا کریش ہوا تو مہاشرہ گیا اور جب مورل سسٹم تباہ ہوتا ہے تب بھی ایک مہاشرہ چلا جاتا ہے جو آپ دنیا کے سیولیزیشنز اٹھا کے دیکھیں تو جب وہ پیک پہ ہوتے ہیں تو ان کی موریلٹی ان کے مورل سٹینڈرڈز یعنی ان کی جو سچائی اور ان کی جو ایمفیسز مورل ویلیوز پہ وہ کنٹیمپری سیولیزیشن سے زیادہ اوپر ہوتی ہیں اور وہ جب نیچے جاتے ہیں وہ موریلٹی کولیپس ہوتی ہے فینانشل کولیپس پہ سیولیزیشن نہیں نیچے جاتا ان کے جب مورل ویلیوز کولیپس ہوتے ہیں وہ سلا جاتا ہے جو جرمنی اور جپان کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہ بالکل تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ بورڈ وار کے بعد لیکن وہ دس سال میں پھر کھڑے ہو گئے لیکن کئی ملک ہیں آپ کے سامنے فیلڈ سٹیٹس ہیں آپ فیلڈ سٹیٹس پہ دیکھیں اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہوتی ہے مورل کولیپس ہوتا ہے چوری پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کرپشن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کرپشن کا مطلب جو پیسے جب ایک ایلیٹ ایک ملکی پیسے پہ چلی جاتی ہے تو مورلیٹی کولیپس ہو جاتی ہے تو فائنلی کامنگ ڈاؤن کہ میرا یہ ویشن کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام میں جو گائیڈنس ہے اس گائیڈنس کے لیے لیڈرشپ چاہیے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لیڈرشپ بہت پاکستان میں جس یعنی جو ملک بنا ہی تھا اسلام کے نام پہ اور جو علامہ اقبال کی خواب یہ تھی کہ ہم نے ایک موڈل بنانا ہے دنیا کو کہ اصل میں اسلام کیا ہے یہ اصل میں لیڈرشپ یہاں سے نکلنی چاہیے جو میری سائی خواب ہے جو کہ وہ لیڈرشپ پروڈیوز کرے گی جو جو تھوٹ لیڈرز ہوں گے جو بتائیں گے لوگوں جو ریسرچ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کے اندر چیزیں ان کی پورا کہ وہ سارا کونسپ مدینہ کی ریاست کا کیا تھا انہوں نے کیا وہ ریاست سیٹ اپ کی جس کے اندر کون سے وہ پرنسپلز تھے وہ ایٹرنل پرنسپلز تھے ہمیشہ کے لیے انہوں نے سیٹ کیے جس نے قوم کو اٹھا دیا اور پھر وہ کیا کیا کریکٹر بیلڈنگ انہوں نے لوگوں کی کیا کی کہ جو ان کے قریب تا سب لیڈرز بن گئے کبھی بھی دنیا کی تاریخ پہ اتنے تھوڑے ٹائم پہ اتنے عظیم انسان نہیں ہوئے جو کہ اس زمانے میں تھے اور وہ سب ان کی مثال دیکھ کے ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے سب انہوں نے سارے معاشرے کی کیریکٹر اوپر اٹھا دیا اور معاشرے کو لیڈرز بنا دیا اتنے ایک میں کتاب کو ریفر کرتا ہوں کہ دی ایرپ کونکویسٹ وہ وہ ہمیشہ اس کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ وہ سب حیران تھے کہ نہ ان کے پاس کوئی زیادہ فوجیں بڑی ہیں نہ ان کے پاس کوئی نئے احتیار ہیں یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے لو تو وہ ایک وہ سٹیڈی کرے وہ یہاں سے ہمیں سٹیڈی کرنا چاہیے وہ کونسی کریکٹرسٹک تھی جنہوں نے ان لوگوں کو اٹھایا اور ہمیں قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے جب ہم وہ سیکھتے ہیں تو وہ یا انسان کو اٹھا دیتے ہیں اور اگر ملک وہ پرنسپلز اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ ملک اوپر چلا جاتا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ پھر جو ہم یہاں ریسرچ ہوگی پھر یہ سارے ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز پہ جائے گی ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز پہ گائیڈنس جائے گی کہ ہم نے بچوں کے لیے کس لیول کی انہیں کرنی ہے کہ ابھی میں دیکھتا ہوں اسلامیات کا کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا بچوں کے پر ان کی ریلیونس ہی نہیں ہوتا ہم ان کو وہ کتابیں پڑھا دیتے ہیں جو اس ایج پہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی تو ہم نے کیسے ان کو کیا بتانا ہے کیسے ان کے کیریکٹر کیسے بیلٹ کرنے ہیں کیسے ان کو فیوچر لیڈرز بنانا ہے اور یہ ہوگا جب تک کہ ہمارے ملک میں کوالٹی کی انٹیلیکچل لیڈرشپ نہیں ہوگی جو کہ صحیح معنی میں جس طرح جو علامہ اقبال نے کیا تھا کہ ایک سارے ایک فریڈم مومنٹ کے اندر ایک انسان کی جو کانٹریبیوشن تھی صرف ان کی نالج کی وجہ سے اور ان کی انٹرپیٹیشن جو تھی جو قرآن شریف میں سے اور ان کی جو بلکہ ان کی ساری شاعری قرآن شریف میں سے ہے آپ اگر ان کی شاعری پڑھیں کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کہ اس کے وہ شعر کی پیچھے آپ چلے جائیں تو کوئی ریلیونس ہے تو اس طرح کہ انشاءاللہ یہاں میری سوچ ہے سپٹیمبر فرسٹ کو ہماری اوپننگ ڈیٹ ہے اس کی اور اس کے لیے آپ سے پوری تیاری کریں اور جو امپورٹن چیز میں صرف آخر میں ہم نے جو بڑے بڑے دنیا میں بڑے نام ہیں مسلمان سکولرز کے مغرب میں جو ہیں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا کتابیں لکھی ہوئی ہیں سید ناصر حسین جیسے اور حمزہ یوسف یہ سارے آؤٹسٹینڈنگ جنہوں نے جن کی بڑی دیر کی ریسرچ ہے ان ساروں کو ہم اس بورڈ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اپنے جو کہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ہم نے اس کو آج ساہ 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 اس تھوٹ پروسس کو یہاں اس یوریورسٹی میں کیسے آگے لے کے جانے سب کا شکریہ دا کرتے ہیں ساہ 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 ساہ